موسیقی اممہ کو چھوڑنے آئے ہیں کیوں آپ ان کی گھر پر خیتتہ نہیں کر سکتے ہیں تاک کر دیتی سی ویسے ادھر چھوڑنے آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں اپنے سر سے بات کرتا ہوں کون ہے ہمارا باہر کچھ لوگ اپنی اممہ کو چھوڑنے آئے ہیں کران سے کچھ خوشتے ہیں اچھا تو ان کا نام کیا ہے لسیبہ بی بی اور آپ سب میں سے بڑا کون ہے میں ہوں آپ کا نام کیا ہے اپتاللہ شاہد ان کو یہاں پر بٹھو دے اپتاللہ صاحب چھوڑنے آئے ہیں امہ ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں اپتاللہ صاحب چھوڑنے آئے ہیں اپتاللہ صاحب چھوڑنے آئے ہیں دلو شایف اپنا فون نمبر پتا دے 0345967859 شکر ہے بھائیو جان چاہتا بھینڈی بھینڈی جی کیا بات ہے بھینڈی آپ کہاں سے آئی ہیں میں اپنے گھر سے آئی ہوں اب اب یہاں کیا کرنے آئی ہیں میں یہاں اپنا چیک اب کرانے آئی ہوں کیا چیک اب بھینڈی یا کوئی چیک اب نہیں ہوتا جی چیک اب تو یہاں کیا چیز ہوتی ہے بھینڈی یہ تو اور ہاؤس ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے جہاں بچے اپنے بڑے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نہیں نہیں آپ جھوٹ بولتے ہو اب تم کون کام بخت آگے ہو میں یہاں پہ کام کرتا ہوں تو کیا کرنے آئی ہوں آپ یہنا کھانا کھالیں میں نہیں ہینا کھانا کھانا چلے جاؤ آپ کھانا کھانیں میں نہیں ہینا کھانا کھانا چلے جاؤ یہاں سے جلو آ علومہ بہن جی کھانا کھا لیجیے میں نے نہیں کھانا کھانا میں اپنے بچوں کے ساتھ کھاتیوں کھانا بہن جی کھانا کھالی میں جی تمہارے بچے اب کبھی نہیں آئیں گے تم جھوٹ بولتے ہیں میرے بچے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں مادی کھانا کھالے اب تم کھانا میں یہاں کام کرتا ہوں آپ یہاں کھانا کھالے میں نے نہیں کھانا کھانا لے جاؤ یہاں سے کھانا مادی آپ پہلے بھی کھانا کھالے میں نے نہیں کھانا کھانا میں نے کتنی بار کھائے میں اپنے بچوں کے ساتھ کھاتیوں مادی آپ کمزور ہو جائے گی آپ کھانا کھالے میں نے نہیں کھانا کھانا لے جاؤ یہاں سے اچھا ٹھیک ہے دھولے ماں کھال بھی روتی چھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا اور ماں اب بھی رو رہی ہے جب بیٹا اسے کھانا نہیں دیتا موسیقی آسلیم علم السلام آپ کو ہیں آپ کو مریو سے آئے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں آپ آپ کے اوہر ڈاس میں روی ہو جانے ہیں آپ لے سکتے ہیں تو لیتا آپ اس لیتا ہے امہ جی امہ جی اسلام علی پر کیا میرے بیٹی آگے ہے نہیں امہ جی ہاں سمجھے اسے آئے ہے جی کیا بات ہے آج جی اس کے در پر ہمارے سے کوئی سوال پسنا داتا ہے کون سے سوال یہی کہ آپ کو یہاں کون چھوڑ کر کیا ہے میرے بیٹیاں مجھے چھوڑ کے کیا ہیں آپ کے کتنے بیٹی ہیں میرے چار بیٹے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ بہت بڑی بیکلی میں کام کرتے ہیں وہ ابھی گھر میں کیا کام کرے ہوں گے وہ گھر میں اپنے کام سے مصروب ہوں گے وہ آپ کو یہاں کتنے دنوں سے چھوڑ کر گئے ہیں کچ دن دن ہوئے وہ مجھے چھوڑ کے گئے ہیں کیا وہ آپ کو کبھی میاں ملنے آئے ہیں نہیں وہ ابھی تک مجھ سے نہیں ملنے آئے ہیں ٹھیک ہے آج یہ کا دن ہے آپ کی کیا خوش ہے ہم آپ کے بیٹے تر پہنچائیں گے میری باسے کی خوش ہے وہ کیا آمہ جی کہ وہ اپنا چہرہ مجھے دکھا کے چلے جائے کریں ٹھیک ہے آمہ جی ٹھیک ہے آمہ جی اگر آپ کے بیٹے یہ دیکھ رہا ہوں گے دونوں سے یہ پیغام ضرور پہنچے گا ٹھیک ہے کیا ہوئے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہے اچھا ہم آپ کے بیٹوں کو فیون کرتے گا وہ یہاں آئیں اور آپ سے ایک بار مل لیں ٹھیک ہے بیٹا ہیلو جی آپ کون میں اول ہاؤس سے بات کر رہا ہوں آپ عبداللہ شاہی بات کر رہے ہیں جی جی میں عبداللہ شاہی بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی اممہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ یار ایسے ایکٹنگ کرتی ہوگی یار خدا کا نام لو تین سال ہو گیا تم انہیں یہاں پر چھوڑ کے دے ہو اور آپ ان کے مرنے کا وقت آگیا اور اب بھی تم کہہ رہے ہو کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں اچھا ٹھیک ہم لوگ ابھی آتے ہیں اچھا ہلا حافظ بھائیوں اور ڈاو سے پھون آئے تھا کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اممہ کی طبیعت خراب ہے چلو جلدی چلتے ہیں اممہ ہمارا انتظار کر رہی ہو ایک پھر چلتے ہیں آپ کے بیٹے آ رہے ہیں اممہ السلام آئیکم کیا میرے بیٹے آگے ہیں آپ کے دن یہاں پر کیسے گزرے ہیں میرے آپ کے بغیر بالکل اچھے دن نہیں گزرے بیٹا شاکر تمہارا کیان ہے اممہ میں ٹھیک ہوں اممہ آپ کے کوئی آخری خواہش ہے جی بیٹا میری بسے کی خواہش ہے وہ کونسی کہ تم لوگی سوڑا اس میں پنکے لگوا دو اممہ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ کا بننے کا وقت ہو گئے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تمہاری بھی اولاد ہوگی تو تمہیں وہ تمہاری اولاد سوڑا اس میں چھوڑ کے جائے گی تاکہ تم سب لوگوں کو گرمی نہ محسوس ہو اممہ آپ کر دے اممہ آپ کر دے ایک بار آپ یہاں سکتے ہیں ہم خود ان کی تدفیر کا انتظام کریں ہماری اپنے امام اس پر ساتھ لے کے جائیں گے نہیں ہاں گھنو اماں آپ کر دے اممہ ماات کر دے اممہ ایک بار آپ کر دے اممہ محسوس کر دے ہماری اپنے 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 nós پر آپ یہاں سے پر آپ یہاں سے پر آپ یہاں سے پر آپ یہ آپ Smash آپ آپ مجھے تو پتہ تھا تمہارے بیٹے تمہیں کبھی ملنے نہیں آئیں گے جب تم مر جاؤ گی تمہارا چہرہ دیکھ کے چلے جائیں گے میرے بیٹے بھی اسی طرح کریں گے جاں میں مر جاؤ گا اور میرا چہرہ دیکھ کے چلے جائیں گے میری آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے بوڑے ماں باپ کا خیال رکھیں شکریہ